داڑی رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی ہونا ضروری ہے یا پورے چہرے سے؟ جی پورے چہرے پر تینوں اطراف میں دائیں بائیں بھی اور تھوڑی پر بھی ایک مشت ہونا ضروری ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ وہ تھوڑی پر تو ایک مشتھی رکھ دیتے ہیں لیکن دائیں بائیں سے وہ اس کو تراش کر تو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں تو اس سے ان کی داڑی کی سنت پوری نہیں ہوتی تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونا ضروری ہے سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہی ہے یہی ہے یعنی اس میں اگر یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے زائد کاٹنا یہ سنت پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے تو یہ ضروری نہیں ہے داڑی رکھنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ بالغمہ بلغ جتنی لمبی داڑی وہ چھوڑتے جائیں اس کو کاٹے نہیں تراشے نہیں بلکل دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایک مجھ سے زائد کاٹیں تو ان میں سے کونسی صورت بہتر ہے کونسی زیادہ افضل ہے تو اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں لیکن ہمارے جو اکابر ہیں اور خاص طور سے اس زمانے کے علیہ افتاہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں لوگوں کو ڈاڑی سے رغبت نہیں ہے تو اگر بہت بڑی داڑی رکھی جائے گی تو وہ بعض اوقات اس کو سمارنے کا بھی پورا احتمام نہیں ہوتا الجی ہوئی اور عجیب سی لگتی ہے تو بجائے داڑی رکھنے کی رغبت پیدا ہونے کے لوگوں کو اسے دیکھ کر وحشت پیدا ہوتی ہے اس لیے ایک مجھ سے داڑی زائد جو ہو اس کو کاٹ لینا بہتر ہے اس زمانے کے لحاظ سے ہمارے اہل افتاہ یہ فتوہ دیتے ہیں ویسے یہ فی نفسی ہی اس میں دونوں قول ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ بالغم مبلغ جتنی لمبیوں اتنی رکھنا افصل ہے بعض کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں برابر ہیں اور میں نے بتا دیا کہ ہمارے اس زمانے کے لحاظ سے تیسرا جو قول ہے کہ ایک مشت رکھی جائے اور ایک مشت سے زائد کو کاٹا جائے اور ہمارے قریب کے اکابر اور موجودہ دور کے اکابر جو اہل افتاہ ہیں جن کا افتاہ سے تعلق ہے اور جن کو اللہ تعالی نے تفقوں کی دولت عطا فرمائی ہے وہ سارے اسی پر عمل پہ رہا ہے کہ ایک مشت سے زائد کو کاٹ دیتے ہیں